اتر پردیش کے بریلی میں ایک مسلم لڑکی نے ہندو دھرم اپنا کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا شادی کے بعد سواتی کا کہنا ہے کہ اس نے بینہ کسی دباو کے ہندو دھرم کو اپنایا ہے اور بہت بالک ہو گئی ہے اس لئے اپنی مرضی سے اس نے شادی کی ہے پٹنا میں آپکاری ویباہ کے تھانے میں شرافاتی کا ویڈیو وارن ہونے کے بعد دو فلس کرمیوں سمیت سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا پالیگرن جی ایس پی کو شراب پارٹی کی جیسے ہی خبر ملی تھی انہوں نے فوراں موقع پر پہنچ کر ریٹ کی تھانے میں شراب چکنا اور کولٹرنگ کے ساتھ پارٹی ہو رہی تھی اس کے بعد پولیس نے سبی کو گرفتار کر لیا دراصل پولیس نے شراب پینے کے آروپ میں پانچ لوگوں کو پکلا تھا جنہیں آپکاری تھانے میں بند کیا گیا تھا لیکن دو پولیس والوں نے انہیں جیل میں ہی سب کچھ مہیا کرا دیا اس کے بعد ان لوگوں نے پارٹی شروع کی سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی گھتنا کے وقت ڈی ایس پی اپنے پریوار والوں کے ساتھ اسپطال میں اپنی ماں کا شم لینے بہنچے تھے حملہوروں نے ان کے اور ان کی پتنی کے ساتھ بھی بتتمیزی کی نرسنگ ہوم کے پروندک کے مطابق کچھ لوگ ہاسپٹل کے باہر نشے کی حالت میں ہنگامہ کر رہے تھے جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے پتھراب اور توپورٹ شروع کر دی ہاسپٹل ایڈمنیسٹریشن نے پھلواری شریف تھانے میں شکایت درج کر آئی ہے سبا کے قدابر نیتہ آزم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں آزم خان کے خلاف رامپور کے گنجھ تھانے میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے ان پر آروپے کی رامپور اپچوراں میں سبا پرتیاشی آسیم رضا کے سمرتن میں ریلی کرتے ہوئے محلاؤں کو لے کر اب حدر ٹپنی کی گئی آزم نے کہا تھا کہ اگر میں منتری رہتے وقت ستہ کا استعمال کرتا تو جنم لینے والے بچے بھی ماں سے پوچھتے کہ آزم سے پوچھ لو کی پیدا ہونا ہے یا پھر نہیں کیس درج ہونے پر آزم خان نے یوگی سرکار پر بدلے کی کارروائی کرنے کا آروپ لگایا ہے ایل جی کو سوپی کے ہی ریپورٹ میں دلی کے منتری ستین جین پر بڑا خلاصہ ہوا خیدیوں کے کیش کارٹ سے جین کے کھانے پینے اور ایشو آرام کے رسامان خریدا جاتا تھا جین کے خریبی اور جیل ادھکاری خیدیوں کے کیش کارٹ میں پیسے ڈالتے تھے ستین نے اپنے پد کا غلط استعمال کر کے جیل کے پانچ خیدیوں سے جورن سیوہ کروائی جیل کے ادھکاریوں نے نیوموں کو تاک پر رکھ کر ستین کی ان کے خریبیوں رشدداروں اور جیل کے دوسرے خیدیوں سے میٹنگ بھی کروائی جینیو کیمپس میں جاتی سوچک ناروں کو لے کر ایک بار پھر بیوات کھڑا ہو گیا ہے جینیو میں سکول آف انٹرنیشنل سٹیڈیز کی دیواروں پر جاتی سوچک شمد لکھے گئے کئی پروفیسرز کے چیمبر پر بھی نارے لکھتر انہیں تھمکایا گیا ہے جینیو ایڈمنیسٹریشن نے معاملے کی جانچ کرنے کے عدیش دے دیئے ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل نمید زندل نے شکایت درج کرا کے اگیاد لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مانگ کی ہے تو مہیں ای بی وی پی نے اس کے لیے لیفٹ وی چار دھارا کے چھاتروں کے گھڑ پر آروپ لگایا ہے این آئے نے آتگی ہرپریت سنگھ کو ڈلی آئیپورٹ سے گرفتار کیا ہرپریت سال دوہدار اکیس میں لڈیانہ کورٹ بلاسٹ کا آروپی ہے ہرپریت ملیشیا سے واپسی کے دوران پکڑا گیا ہرپریت پاکستانی سگٹن آئیس وائیف کے مکھیا لکبیر سنگھ روڈ کا سہی ہوگی ہے ہرپریت نے ہی بلاسٹ میں استعمال کی گئی آئیڈی ڈلیورٹ کی تھی جو کی لکبیر نے پاکستان سے بھیجی تھی اس بلاسٹ میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی جبکہ کئی لوگ اس میں انکھائل بھی ہوئے تھے نبی ممبئی بقایا ویتر مانگنے پر ریسٹرون کے مالک نے ایک کرمچاری پر جانلے وہاں حملہ کر دیا رسوئی کے برسن سے اس پر تابر توڑ حملہ کر اسے گھمی روپ سے گھائل کر دیا نبی ممبئی کے کلم بولی کالونی کے ایک ریسٹرون میں کام کرنے مالے یوک نے جب اپنا بقایا ویتر مانگا تو غصہ مالک نے اس کی پٹائی کر دی پولس نے آروپی کو حراست میں لی لیا پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے گوارٹی کے بشش تھانک شیطر کے جورابات پولس چوکی علاقے میں فوال لے جارے ایک ٹرک میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے علاقے میں افراد تفری مچ گئی دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک سے تیز لپٹے اٹھنے لگی ٹرک میں سوا ڈرائیور اور کانڈکٹر نے کسی طرح کود کر اپنی جان بچائی ٹرک میں آگ کیسے لگی اس کا ابھی تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے چھتیز گھڑ کے سکمہ میں اس رکشہ والوں کو بڑی کامیابی ملی ہے دو نقسلیوں نے ہتیاروں کے ساتھ پولس کے سامنے آتھ میں سمر پڑ کیا نقسلی پر دو دو لاکھ کا انعام تھا ان میں سے ایک نقسلی کے ڈاکٹر ٹیم کا انچارج ہے تو وہیں دوسرا نقسلی ہڈما کا سکریہ صدس سے ہے ادھر کانپور میں ایک لڑکی سے شیرشار کے آروف میں اس کے گھر والوں نے ہی رکشہ ڈرائیور کو پہلے جم کر مارا پیٹا پھر اس کے بال کاٹ دیئے تنا ہی نہیں اس کو کھڑکی سے باندھ بھی دیا اس دوران یوبک کی ماں ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے نہ مارنے کی گزارش کرتی رہی لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آیا